ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں اور ٹائم کے حوالے سے آپ بظاہر فرمائیں گے اور اس میں اپنے موکتف کا اس بات اور پھر اس کے رابع جو پرانے ٹائم ٹیبل بنائے گئے تھے اس میں جو اندازے سے وہ ٹائم ٹیبل بنائے گئے تھے وہ کیوں قابل عمل نہیں اس پر گفتگو فرمائیں گے اور پھر نصف اللائل کا قائدہ کیا ہے اور اس کی تفہیم کیسے ہو کیسے اس کو سمجھتے ہیں یہ ہے اور اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس کوئی شرعی دلیل ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یا آئم فقر کے قول کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو وہ اپنی دلیل بھی پیش کر سکتا ہے اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور سائل ہو اور وہ مہترز کا تو اعتراض جو ہے وہ تو اعتراض کرنے والے تو کرتے رہتے ہیں اور کبھی مانتے بھی نہیں ہیں اور اسی طرح جھگڑے چلتے رہتے ہیں لیکن حقیقتاً کوئی سائل ہو اور وہ سوال کرنا چاہے تو سوال بھی کر سکے گا اور کبرا مرشد صاحب اس کا جواب بھی دیں گے اسی سلسلہ میں ہم نے بلیک بند کی علامہ کو اور آج جمعہ دل مبارک کی اجتماع میں عبام الناس کو بھی متعلق کر دیا تھا کہ آج ہماری مسجد میں انسلامی کی طرف سے یہ بیٹنگ کال کی گئی ہے اور جو حضرات اس میں شامل ہونا چاہیں سب کو ہم نے دعوت دی وہ شامل ہو سکتے ہیں اور ٹائم بھی ان کو بتایا تو جو بلیک بند کی علماء ہیں ہم میں اکثر جو علماء ہیں وہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ حافظ تصدق حسین صاحب مدد العالی اور حافظ ظلفقال الرضا صاحب خاص طور پر سادات اکرام میں جو آج کی مدد کی صدارت بھی فرما رہے ہیں حضرت علامہ حفظ تصدق حسین صاحب بخاری دعوت والکات مولاری والکرسیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں اور انکریمٹن سے بھی کچھ ساتھی اس میں تشریف رکھتے ہیں اور برلے اور دیگر گریڈ حافظ تصدق حسین صاحب تشریف فرما ہیں تو ہم تمام جتنے بھی نعمان تشریف لائے ہیں ہم کو عدل کی عطا کرائے سے خوش حمدید کہتے ہیں اور تمام مفید صاحب کی خدم میں مرد کرتا ہوں آپ اپنے مربع ذات سے ہمیں نوازیں والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد الشاکرین والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سید الانبیاء والمرسلی وعلا آلہ وصحبہ اجمعی اما بعد فأرود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا واشربوا حتى يتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتمل الصیام الى اللیل صدق اللہ مرمان العظیم وصدق حبیبنا الكریم علیه افضل الصلاة واکمل التسلیم اللہم لا سہلا إلا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا حیو یا قیو دمازل وڑالی اور ہمارے مذبان اللہ محمد ایوب چشتی صاحب ہمارے دیگر ضب الاحترام علماء اکرام ہم آپ سب ہی کے شکر گزار ہیں اور اس رضا جامع مسجد کے آرکین کا بھی ہم شکریاتہ کرتے ہیں دو حیثیت سے شکریاتہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ان علماء غزان کے توسط سے آپ کے دلوں میں خدا کا خوف آیا اور آپ کو یہ تڑپ ہوئی کہ ہم وہ چیزیں سمجھیں کہ جس میں ہمارے روزے کا تعفز ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی اس خشیت کو اس خوف کو ہم سب کے دلوں میں سلامت رکھیں آمین احبابِ گرامی تقریباً چھے سات سال سے اس ملک میں جب میں آیا تو میری مصروفیات دوسری ہیں جو علماء مجھ سے قریب ہیں انہیں خوب معلوم ہیں مگر کچھ ہمارے بزرگوں نے اقابد نے اسرار فرمایا کہ اس ملک کا یہ بڑا ہی حساس مسئلہ ہے آپ اس پر توجہ دیں اور اس کو کہیں کنارے لگائیں میں نے پہلے اس ملک کے وہ مشایخ وہ علماء وہ تنظیمیں جنہوں نے اس پر کام کیا ان سے نہ صرف میں نے ملاقاتیں کی بلکہ ان کے ساتھ تفصیلی میٹنیں بھی کی ان کی تحقیقات ان کی محنتوں کو میں نے پڑھا بھی سمجھا بھی سمجھایا بھی میری بڑی انتھک کوشش رہی ہے کہ میں اپنے اہل سنت و جماعت کے افراد کو اس معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ قلد ہوں لیکن میں ایک کمزور انسان ہوں میرے پاس شریعت کے دلائل تو ہیں میرے پاس عیمہ دین کی تصریحات تو ہیں میرے پاس اقابل کی تائیدات و تصدیقات تو ہیں اور جن علماء یا جن مشاہخ تک وہ باتیں پہنچیں انہوں نے غور کیا پڑھا سمجھا انہوں نے ان شراحِ سطر کے ساتھ اس پر لبیق کہا اور صرف زبانی نہیں بلکہ تحریریں تک لکھ کر کے لیے چونکہ ہمارا سابقہ اس سلسلے میں کمیٹی کے لوگوں سے بھی پڑا ہے ہم اپنے کمیٹی کے تمام افراد سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے بھائیو خدا پاک نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اگر آپ کو منتقف فرما لیا ہے تو آپ اس رب کا جتنا بھی شکر عطا کریں کم ہے لیکن اپنے کو خانے خدا کے خاتم کی حیثیت سے رکھیں اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھیں دینی کوئی مسئلہ ہو وہ صرف علماء کا کام ہے فقہا کا کام ہے سماجی کوئی معاملہ ہو کمیونٹی کا کوئی معاملہ ہو انتظام کا کوئی معاملہ ہو وہ انتظامیاں کی ذمہ داری ہے اگر ہر بندہ اپنے دائرے اختیار میں اور دائرے اختیار میں رہتا ہے تو بدنظمی نہیں ہوتی ہے جب ہر ایک اپنے دائرے کو تجاوز کرتا ہے تو انتشار ہوتا ہے بدنظمی ہوتی ہے اور معاملہ کہیں کنارے نہیں لگ پاتا ہے یہی معاملہ اس موجودہ مسئلہ کا ہی ہے اے میرے احباب ہمارے ملک پاکستان میں بنگلہ دیش میں انڈیا میں اس قسم کا کوئی پرابلم آپ نے نہ کبھی سنا اور نہ کبھی دیکھا حالانکہ وہ ہی اسی زمین پر بھول ہے یہاں پر یہ پرابلم جو آئی ہیں ان کے چند اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب وہ ہے جو میں نے ابھی پیش کیا کہ ہر آدمی اپنے دائرے میں اگر رہے تو انشاءاللہ اور رحمان معاملہ زیادہ پیشیدہ نہیں ہوگی سبحان اللہ بے شکل